شعبہ نے بدائل سے حدیث سنائی انہوں نے عبداللہ بن شقیق سے روایت کی انہوں نے کہا میں فارس یعنی ایران میں بیمار تھا اس لئے بیٹھ کر نماز پڑھتا تھا میں نے اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لمبا وقت کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے اس کے بعد اسی طرح حدیث بیان کی حمید نے عبداللہ بن شقیق سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا آپ رات کو لمبا وقت کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور رات کو لمبا وقت بیٹھ کر نماز پڑھتے اور جب آپ کھڑے ہو کر قرات کرتے تو کھڑے کھڑے رکو کرتے اور جب بیٹھ کر قرات کرتے تو بیٹھے بیٹھے رکو کرتے صحیح مسلم حدیث نمبر 1702 محمد بن سیرین نے عبداللہ بن شقیق اقیلی سے روایت کی انہوں نے کہا ہم لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا آپ کسر سے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے جب آپ کھڑے ہو کر نماز کا آغاز فرماتے تو کھڑے کھڑے رکو کرتے اور جب آپ بیٹھے ہوئے نماز کا آغاز کرتے تو بیٹھے ہوئے رکو کرتے صحیح مسلم حدیث نمبر 1703 حشام بن عروہ سے روایت ہے کہا مجھے میرے والد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا کہ آپ نے رات کی نماز کے کسی حصے میں بیٹھ کر قرات کی ہو یہاں تک کہ جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی تو آپ بیٹھ کر قرات کرتے اور جب صورت کی تیس یا چالیس آیتیں رہ جاتی تو کھڑے ہو کر انہیں پڑھتے پھر رکو کرتے صحیح مسلم حدیث نمبر 1704 ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے تھے آپ بیٹھے ہوئے قرات فرماتے جب آپ کی قرات سے اتنا حصہ بچ جاتا جتنی تیس یا چالیس آیتیں ہوتی ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہوئے ان کے قرات فرماتے پھر رکو کرتے پھر سجدہ کرتے پھر دوسری رکعت میں ایسا ہی کرتے صحیح مسلم حدیث نمبر 1705 عمرہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے قرات فرماتے پس جب رکو کرنا چاہتے تو اتنی دیر کیلئے کھڑے ہو جاتے جتنی دیر میں ایک انسان چالیس آیتیں پڑھ لیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1706 القما بن مقاہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر دو رکعتے پڑھتے تو کیا کرتے تھے انہوں نے جواب دیا آپ ان میں قرات کرتے رہتے جب رکو کرنے کا ارادہ کرتے تو کھڑے ہو جاتے پھر رکو کرتے صحیح مسلم حدیث نمبر 1707 سعید بن جریری نے عبداللہ بن شاقیق سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے تھے انہوں نے کہا ہاں جب لوگوں کے معاملات کی دیکھ بال اور فکر مندی نے آپ کو بوڑا کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 1708 قامس نے عبداللہ بن شاقیق سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 1709 ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا یہاں تک کہ آپ کی نماز کا بہت سا حصہ بیٹھے ہوئے ہوتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 1710 عبداللہ بن عروہ کے والد عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن ذرا بڑھ گیا اور آپ بھاری ہو گئے تو آپ کی نماز کا زیادہ تر حصہ بیٹھے ہوئے عدا ہوتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 1711 امام مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے سائب بن یزید سے انہوں نے متلے بن ابی وطاعہ سہمی سے اور انہوں نے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفل نماز کبھی نہ پڑھتے دیکھا تھا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایک سال پہلے کا زمانہ ہوا تو آپ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے لگے آپ صورت کے قرات کرتے تو اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے حتیٰ کہ وہ طویل ترین صورت سے بھی لمبی ہو جاتی یعنی بیٹھ کر لیکن اور بھی زیادہ لمبی نماز پڑھتے صحیح مسلم حدیث نمبر 1712 یونس اور معمر دونوں نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ اس کے ماند روایت کی البتہ ان دونوں یعنی یونس اور معمر نے ایک یا دو سال کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 1713 حضرت جعبی بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہ ہوئی یہاں تک کہ آپ رات کو بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے صحیح مسلم حدیث نمبر 1714 جریر نے مجھے حدیث سنائی انہوں نے منصور سے انہوں نے حلال بن یصاف سے انہوں نے ابو یحییٰ سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نماز سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ کر آدمی کے نماز عجر میں آدھی نماز ہے انہوں نے کہا ایک بار میں آپ کے پاس آیا اور میں نے آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے پایا تو میں نے اپنا ہاتھ آپ کے سر مبارک پر لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عبداللہ بن عمر تمہیں کیا ہوا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتایا گیا کہ آپ نے فرمایا ہے بیٹھ کر آدمی کے نماز آدھی نماز کے برابر ہے جبکہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے لیکن میں تم میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار سال سپندرہ شعبہ اور سفیان دونوں نے منصور سے اسی سابقہ سنت کے ساتھ حدیث بیان کی البتہ شعبہ کی روایت میں ہے ابو یحییٰ الاعرش سے روایت ہے یعنی انہوں نے ابو یحییٰ کے ساتھ ان کے لقب الاعرش کا بھی ذکر کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار سال سو سولہ مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے اروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گیارہ رکعات پڑھتے تھے ان میں سے ایک کے ذریعے وزر ادا فرماتے جب آپ اس ایک رکعات سے فارغ ہو جاتے تو آپ اپنے دائیں پہلو کے بل لیٹ جاتے یہاں تک کہ آپ کے پاس موت سنا جاتا تو آپ دو نسبتاً ہلکی رکعاتیں پڑھتے صحیح مسلم حدیث نمبر 1717 عمر بن حارس نے ابن شہاب سے اسی سنت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے جس کو لوگ عطامہ کہتے ہیں فراغت کے بعد سے فجر تک گیارہ رکعات پڑھتے تھے ہر دو رکعات پر سلام پھیڑتے اور وطر ایک رکعات پڑھتے جب موزن صبحوں کی نماز کی ازان کہہ کر خاموش ہو جاتا آپ کے سامنے صبحوں واضح ہو جاتی اور موزن آپ کے پاس آ جاتا تو آپ اٹھ کر دو ہلکی رکعاتیں پڑھتے پھر اپنے داہنے پہلو کے بل لیٹ جاتے حتیٰ کہ موزن آپ کے پاس اقامت کی اطلاع دینے کیلئے آ جاتا حرملہ نے مجھے یہ حدیث پیان کی کہا ہمیں ابن وحب نے خبر دی انہوں نے کہا مجھے یونس نے ابن شہاب سے اسی سنت کے ساتھ خبر دی آگے حرملہ نے سابقہ حدیث کی مانن حدیث پیان کی البتہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صبحوں کے روشن ہو جانے اور موزن آپ کے پاس آتا کے الفاظ ذکر نہیں کیے اور اقامت کا ذکر کیا باقی حدیث بالکل عمر کی حدیث کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1799 عبداللہ بن نمیر نے ہمیں حدیث پیان کی اور کہا ہمیں حشام نے اپنے والد عروہ سے حدیث سنائی اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تیرہ رکاتیں پڑتے تھے ان میں سے پانچ رکاتوں کے ذریعے وطر ادا کرتے تھے ان میں آخری رکات کے علاوہ کسی میں بھی تشہود کے لیے نہ بیٹھتے تھے یعنی بعض راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا صحیح مسلم حدیث نمبر 1720 عبدہ بن سلیمان وکیر اور ابو اسامہ سب نے ہشام سے اسی سنت کے ساتھ یہ روایت بیان کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1721 عروہ بن مالک نے عروہ سے روایت کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکاتوں سمیت تیرہ رکاتیں پڑھا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 1722 سعید بن ابی سعید مقبوری نے ابو سلم بن عبد الرحمان سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی سے پوچھا رمضان میں رسول اللہ کی نماز کیسے ہوتی تھی انہوں نے جواب دیا رسول اللہ رمضان اور اس کے علاوہ دوسرے مہینوں میں فجر سے پہلے گیارہ رکاتوں سے زائد نہیں پڑتے تھے چار رکاتے پڑتے ان کے خوبصورتی اور ان کی توالت کے بارے میں مت پوچھو پھر چار رکاتے پڑتے ان کے حسن اور توالت کے بارے میں نہ پوچھو پھر تین رکاتے پڑتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا یعنی وہ بدستور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے حشام نے یحییہ سے اور انہوں نے ابو سلامہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا آپ تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے آٹھ رکعتیں پڑھتے پھر ایک رکعت سے وطر ادا فرماتے پھر بیٹھے ہوئے دو رکعتیں پڑھتے پھر جب رکوع کرنا ترطیب یہ بن جاتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 1724 شہیبان اور معاویہ بن صلی اللہ نے یحیی بن قصیر سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے ابو صلی اللہ نے بتایا کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نو رکھاتے پڑتے تھے ودر انہی میں ادا کرتے صحیح مسلم حدیث نمبر 1725 عبداللہ بن عبی لبیر سے روایت ہے انہوں نے ابو سلمہ سے سنا انہوں نے کہا میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے میری ماں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں بتائیے تو انہوں نے کہا رمضان اور غیر رمضان میں رات کے وقت آپ کی نماز تیرہ رکھاتے تھی ان میں فجر کی سنت دو رکھاتے بھی شامل تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 1726 قاسم بن محمد سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے سنا فرما رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز دس رکھاتے تھی اور آپ ایک رکھات وطر ادا کرتے پھر فجر کی سنتیں دو رکھات پڑتے اس طرح یہ تیرہ رکھاتے ہوئیں صحیح مسلم حدیث نمبر 1727 ابو خیسمہ یعنی زہیر بن معاویہ نے ابو اسحاق سے خبر دی کہا میں نے اسود بن یزید سے اس حدیث کے بارے پوچھا جو ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں بیان کی تھی انہوں یعنی عائشہ رضی اللہ تعالی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہلے حصے میں سو جاتے اور آخری حصے کو زندہ کرتے یعنی اللہ کے سامنے قیام فرماتے ہوئے جاگ دے پھر اگر اپنے گھر والوں سے کوئی ضرورت ہوتی تو اپنی ضرورت پوری کرتے اور سو جاتے پھر جب پہلی آزان کا وقت ہوتا تو آئیشہ رضی اللہ تعالی نے کہا آپ اچھل کر کھڑے ہو جاتے راوی نے کہا اللہ کی قسم آئیشہ رضی اللہ تعالی نے وثبہ کہا قام یعنی کھڑے ہوتے نہیں کہا پھر اپنے اوپر پانی بہاتے میں جانتا ہوں ان کی مراد کیا تھی یعنی زیادہ مقدار میں پانی بہاتے اور اگر آپ جنبی نہ ہوتے تو آپ جس طرح آدمی نماز کے لئے وضو کرتا ہے اسی طرح وضو فرماتے پھر دو رکعتیں سنت فجر ادا فرماتے صحیح مسلم حدیث نمبر 1728 امار بن زرائق نے ابو اسحاق سے انہوں نے اسوت سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راک کو نماز پڑھتے حتیٰ کہ ان کی نماز کا آخری حصہ وطر ہوتا یعنی اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا مسروق نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا آپ کو ہمیشہ کیا جانے والے عمل پسند تھا میں نے کہا آپ کس وقت نماز پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا جب آپ مر کی آواز سنتے صحیح مسلم حدیث نمبر 1730 ابو سلامہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا سہر کے آخری حصے یعنی جب طلوع فجر سے بلکل پہلے سہر اپنی انتہا پر ہوتی ہے نے میرے گھر میں یا میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوئے ہوئی ہی پایا ابو سلامہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا سہر کے آخری حصے میں جب طلوع فجر سے بلکل پہلے سہر اپنی انتہا پر ہوتی ہے میں نے اپنے گھر میں یا میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم کو اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا نبی اکرم صلی اللہ علی وسلم جب فجر کی سنتیں پڑھ لیتے تو اگر میں جاگتے ہوتی تو میرے ساتھ گفتگو فرماتے ورنہ لیٹ جاتے سہی مسلم حدیث نمبر ایک حضار ساتھ سو بتیس ابن ابی عطاب نے ابو سلام سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علی وسلم سے اسی کے مانند روایت کی سہی مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ساتھ ست انتیس عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں عائشہ اٹھو اور ودر پڑھ لو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حضی ساتھ سو چون تیس قاسم بن محمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم رات کو اپنی نماز پڑھتے اور وہ عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی جب آپ کے ودر باقی رہ جاتے تو آپ انہیں جگہ دیتے اور وہ ودر پڑھ لیتی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حضا ساتھ سو پینتیس مسلم ان صبح ایک نے مسروغ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں ودر یا رات کی نماز پڑھ لیکن عموماً آپ کے ودر سہری کے وقت تک پہنچتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ساتھ سو چھتیس یحییٰ بن وصاب نے مسروغ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وطر رات کی نماز پڑھ رات کے ہر حصے میں وطر یعنی رات کی نماز پڑھ رات کے اقتدائی حصے میں بھی درمیان میں بھی اور آخر میں بھی آپ کے ودر کے اوقات سہری تک جاتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 1737 موسیقی موسیقی ابو زہا نے مصروق سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وطر پڑے ہیں لیکن عموماً آپ کے وطر رات کے آخری حصے تک چلتے صحیح مسلم حدیث نمبر 1738 ابن ابی عدی نے سعید ابن ابی عروبہ سے انہوں نے قطادہ سے اور انہوں نے زرارہ سے روایت کی کہ حضرت عناس رضی اللہ عنہ کے قریبی عزیز سعید بن حشام بن عامر نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ یعنی جہاد کریں وہ مدینہ منفرہ آ گئے اور وہاں اپنی ایک جائدات فروت کرنے جا ہی تاکہ اسے ہتھیار اور گھوڑے مہیا کریں اور موت آنے تک رومیوں کے خلاف جہاد کریں چنانچہ جب مدینہ آئے تو اہل مدینہ میں سے کچھ لوگوں سے ملے انہوں نے ان کو اس ارادے سے روکا اور ان کو بتایا کہ چھے افراد کے ایک گروہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں ایسا کرنے کا ارادہ کیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا تھا آپ نے فرمایا تھا کیا میرے طرز عمل میں تمہارے لئے نمونہ نہیں ہے چنانچہ جب ان لوگوں نے انہیں یہ بات بتائی تو انہوں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا جبکہ وہ اسے طلاق دے جگے تھے اور اس سے رجوع کے لئے گواہ بنائے پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر بشمول قیام اللہ علیہ کے بارے میں سوال کیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا میں تمہیں اس حضرتی سے آگاہ نہ کروں جروع زمین کے تمام لوگوں کے رسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کو زیادہ جاننے والی ہیں سعید نے کہا وہ کون ہے انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جاؤ اور پوچھو پھر دوبارہ میرے پاس آنا اور ان کا جواب بھی مجھے آ کر بتانا سعید نے کہا میں ان کی طرف چل پڑا اور پہلے عقیم بن افلا کے پاس آیا اور انہیں اپنے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلنے کو کہا تو انہوں نے کہا میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے انہیں آپس میں لڑنے والی ان دونوں جماعتوں کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے روکا تھا تو وہ ان دونوں کے بارے میں اسی طریقے پر چلتے رہنے کے سوا اور کچھ نہ مانی سعید نے کہا تو میں نے انہیں قسم دی تو وہ آ گئے پس ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چل پڑے اور ان سے حاضری کی اجازت تلق کی انہوں نے اجازت مرحمت فرما دی اور ہم ان کے گھر کے دروازے میں داخل ہوئے انہوں نے کہا کیا حکیم ہو انہوں نے اسے پہچان لیا اس نے کہا جی ہاں تو انہوں نے کہا تمہارے ساتھ کون ہے اس نے کہا سعید بن ہشام انہوں نے پوچھا ہشام کون اس نے کہا آمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن امیعہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تو انہوں نے ان کے لئے رحمت کی دعا کی اور کلمات خیر کہے قطادہ نے کہا وہ یعنی آمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوِ اہد میں شہید ہو گئے تھے میں نے کہا ام المومنین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق مبارک کے بارے میں بتائیے انہوں نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے میں نے ارز کی کیوں نہیں انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تھا یعنی آپ کی صیرت و کردار قرآن کا عملی نمونہ تھی کہا اس پر میں نے یہ چاہا کہ اٹھ کر چلا جاؤں اور موت تک کسی سے کچھ نہ پوچھوں پھر اچانک ذہن میں آیا تو میں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے قیام کے بارے میں بتائیے تو انہوں نے کہا کیا تم یا ایوہ المزمل نہیں پڑھتے میں نے ارز کی کیوں نہیں انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آغاز میں رات کا قیام فرض قرار دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے سال بھر قیام کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی آخری آیات بارہ ماہ تک آسمان پر روکے رکھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں تخفیف کا حکم نازل فرمایا تو رات کا قیام فرض ہونے کے بعد نفل میں تبدیل ہو گیا ساتھ نے کہا میں نے ارز کی اے ام المومنین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں بتائیے تو انہوں نے کہا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی مسواق اور آپ کے وضو کا پانی تیار کر کے رکھتے تھے اللہ تعالیٰ رات کو جب چاہتا آپ کو بیدار کر دیتا تو آپ مسواق کرتے وضو کرتے اور پھر نو رکھاتے پڑتے ان میں آپ آٹھمی کے علاوہ کسی رکھات میں نہ بیٹھتے پھر اللہ کا ذکر کرتے اس کے حمد بیان کرتے اور دعا فرماتے پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے پھر کھڑے ہو کر نوی رکھات پڑتے پھر بیٹھتے اللہ کا ذکر اور حمد کرتے اور اسے دعا کرتے پھر سلام پھیڑتے جو ہمیں سناتے پھر سلام کے بعد بیٹھ کر دو رکھاتے پڑتے تو میرے بیٹے یہ گیارہ رکھاتے ہو گئیں پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک بڑی اور جسم پر کسی حد تک گوش چڑھ گیا یعنی جسم مبارک بھاری ہو گیا تو آپ ساتھ وطر پڑنے لگ گئے اور دو رکھاتوں میں وہی کرتے جو پہلے کرتے تھے یعنی بیٹھ کر پڑتے تو بیٹا یہ نو رکھاتے ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو آپ پسند کرتے ماری غالب آ جاتی اور رات کا قیام نہ کر سکتے تو آپ دن کو بارہ رکھاتے پڑھ لیتے میں نہیں جانتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پورا قرآن ایک رات میں پڑھا ہو اور نہ ہی آپ نے کسی رات صبحوں تک نماز پڑھی اور نہ رمضان کے سوا کبھی پورے مہینے کے روزے رکھے ساتھ نے کہا پھر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گیا اور انہیں ان یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنائی تو انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا اگر میں ان کے قریب ہوتا یا ان کے گھر جاتا ہوتا تو ان کے پاس جاتا تاکہ وہ مجھے یہ حدیث رو برو سناتیں ساتھ نے کہا میں نے کہا اگر مجھے علم ہوتا کہ اب ان کے ہاں حاضر نہیں ہوتے تو میں آپ کو ان کے حدیث نہ سناتا یہ ساتھ بلاخر سرزمین ہند میں شہید ہوئے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار سات سو انتاریس معاذ بن حشام نے قطادہ سے انہوں نے زرارہ بن عفا سے اور انہوں نے سعاد بن حشام سے روایت کی کہ انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی پھر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ اپنی جائیدات فروخت کریں آگے اسی سابق حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار سات سو چالیس محمد بن بشر نے کہا ہمیں سعید بن ابیاروبا نے حدیث سنائی کہا ہم سے قطادہ نے حدیث بیان کی انہوں نے زرارہ بن اوفا سے اور انہوں نے سعاد بن حشام سے روایت کی انہوں نے کہا میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے پاس کیا اور ان سے وطر کے بارے میں سوال کیا اس کے بعد انہوں نے اپنے پورے قصے سمیت حدیث بیان کی اور اس میں کہا انہوں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے کہا کون ہی شام میں نے عرض کی آمیر کے بیٹے انہوں نے کہا آمیر بہت اچھے انسان تھے اخت کے دن شہید ہوئے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ساتھ سو اکتالیس محمر نے قطادہ سے اور انہوں نے زرارہ بن عوفہ سے روایت کی کہ سعید بن حشام ان کے پڑوزی تھے انہوں نے ان کو بتایا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی آگے سعید بن ابی عروبہ کے ہم مانا حدیث پیان کی اس میں ہے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کون حشام عرض کی عامر رضی اللہ انہوں کے بیٹے انہوں نے کہا وہ اچھے انسان تھے غزو اہت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے نیز اس روایت میں ہے کہ ساتھ کے بجائے حکیم بن افلح نے کہا اگر میں جانتا کہ اب ان کے پاس حاضر نہیں ہوتے تو میں آپ کون کے حدیث نہ بتاتا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ساتھ سو بیالیس ابو عوانہ نے قطادہ سے انہوں نے زرارہ بن عوفہ سے انہوں نے سعد بن حشام سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی رات کی نماز بیماری یا کسی اور وجہ سے رہ جاتی تو دن کو بارہ رکاتے پڑھ لیتے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ساتھ سو تن تالیس شعبہ نے قطادہ سے اسی سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام کرتے تو اس کو برقرار رکھتے اور جب آپ رات سوتے رہ جاتے یا بیمار ہو جاتے تو آپ دن کو بارہ رکاتے پڑھ لیتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہو اور نہ کبھی آپ نے رمضان کے سوا مسلسل مہینے بھر کے روزے رکھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ساتھ سو چوالیس عبد الرحمن بن عبدالقاری سے روایت ہے کہا میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حضب یعنی قرآن کا ایک بڑا سات حصہ جو عموماً ایک رات میں تحجد کے دوران میں پڑھا جاتا تھا یا اس کا کچھ حصہ سوتے رہ جانے کی وجہ سے رہ گیا اور اس نے اسے نماز فجر اور نماز زہر کے درمیان پڑھ لیا تو اس کے حق میں یہ لکھا جائے گا جیسے اس نے رات ہی کو اسے پڑھا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ساتھ سو پنتالیس ایوب نے قاسم شیبانی سے روایت کی کہ حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو چاش کے وقت نماز پڑھتے دیکھا تو کہا ہاں یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نماز اس وقت میں بجائے ایک اور وقت میں پڑھنا افضل ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اووابین یعنی اطاعت گزار توبہ کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے لوگوں کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب گرمی سے اونٹ کے دو چھڑائے جانے والے بچوں کے پاؤں جلنے لگتے ہیں صحیح مسلم ایک ہزار ساتھ سو چھ آلیس حشام بن ابی عبداللہ نے کہا ہمیں قاسم شیبانی نے حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ نو سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ خوبہ کے پاس تشریف لائے وہ لوگ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا اقوابین کی نماز اونٹ کے دو چھڑائے جانے والے بچوں کے پاؤں جلنے کے وقت پر ہوتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ساتھ سو سنتالیس نافع اور عبداللہ بن دینار نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ رہما سے روایت کی کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز دو دو رکاتیں ہیں جب تم میں سے کسی کو صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ ایک رکات پڑھ لے یہ اس کی پڑی ہوئی تمام نماز کو وطر یعنی طاق بنا دے گی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ساس سو اٹھالیس سفیان نے زہری سے انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دو رکاتیں اور جب تمہیں صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو ایک رکات وطر پڑھ لو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ساس سو انچاس عمر نے کہا ابن شہاب نے اس سے بیان کیا کہ اسے سالم بن عبداللہ بن عمر اور حمید بن عبدالرحمن بن عوف دونوں نے عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے کہا ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کیسے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز دو دو رکعت ہے اور جب تمہیں صبح ہونے کا خطرہ ہو تو ایک رکعت پڑھ کر انہیں ویتر کر لو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار سات سو پچاس ابو ربی زہرانی نے کہا ہمیں حمد نے حدیث سنائی کہا ہمیں عیوب اور بودیل نے عبداللہ بن شقیق سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور میں آپ کے اور پوچھنے والے کے درمیان میں تھا اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ رات کی نماز کیسے ہوتی ہے آپ نے فرمایا دو دو رکعتیں پھر جب تمہیں صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو ایک رکعت پڑھ لو اور وطر کو اپنی نماز کا آخر حصہ بناو پھر سال کے بعد ایک آدمی نے آپ سے پوچھا میں رسول اللہ صلی اللہ کے قریب اسی معلوم نہیں وہ پہلے والا آدمی تھا یا کوئی اور اسے بھی آپ نے اسی طرح جواب دیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ساس سو ایک آون ابو قامل نے کہا ہمیں حماد نے حدیث سنائی کہا ہمیں ایوب بودائل اور عمران بن حدیر نے عبداللہ بن شقیق سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نمہ سے روایت کی نیز دوسری سنت سے محمد بن عبید غباری نے کہا ہمیں حماد نے حدیث سنائی کہا ہم سے ایوب اور زبیر بن خریت نے عبداللہ بن شقیق سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نمہ سے حدیث بیان کی کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا پھر دونوں یعنی ابو قامل اور محمد بن عبید نے اوپر والی روایت بیان کی مگر ان دونوں کی روایت میں ایک آدمی نے آپ سے ایک سال گزرنے کے بات پوچھا اور اس کے بعد کا حصہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر پڑھنے میں صبح سے سب قط کرو یعنی صبح ہونے سے پہلے پہلے وطر پڑھ لو صحیح مسلم حدیث نمبر 1753 لئیس نے نافع سے روایت کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی نے کہا جو شخص رات کو نماز پڑھے وہ وطر کو اپنی نماز کا آخری حصہ بنائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا حکم دیتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 1754 عبید اللہ نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علی وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا رات کے وقت وطر کو اپنی نماز کا آخری حصہ بناو صحیح مسلم حدیث نمبر 1755 ابن جوریج نے کہا مجھے نافع نے بتایا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما کہا کرتے تھے جو شخص رات کو نماز پڑے وہ صبح سے پہلے نماز کا آخری حصہ وطر کو بنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یعنی اپنے ساتھیوں کو یہی حکم دیا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 1756 ابو طیعہ نے کہا مجھے ابو مجلس نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی نمہ سے حدیث سنائی انہوں نے کہا رکعت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1757 شعبہ نے قطادہ سے انہوں نے مجلس سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا وطر رات کے آخری حصے کی ایک رکعت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1758 حمام نے کہا ہمیں قطادہ نے ابو مجلس سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نمہ سے وطر کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے سنا آپ فرما رہے تھے وطر رات کے آخری حصے کی ایک رکعت ہے اور میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی نمہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا وطر رات کے آخری حصے کی ایک رکعت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1769 ابو قرعیب اور حارون بن عبداللہ نے کہا ہمیں ابو عسامہ نے والید بن قصیر سے حدیث سنائی انہوں نے کہا مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر نے حدیث سنائی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی نمہ نے بتایا کہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کی نماز کو وطر یعنی طاق کیسے بناو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کی نماز پڑھے وہ دو دو رکعت پڑھے پھر اگر وہ محسوس کرے کہ صبح ہو رہی ہے تو ایک رکعت پڑھ لے یہ ایک رکعت اس کے ساری نماز کو وطر یعنی طاق بنا دے گی ابو قرائب نے عبید اللہ بن عبد اللہ کہا آگے ابن عمر رضی اللہ عنہ نہیں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 1760 خلف بن حشام اور ابو قامل نے کہا ہمیں حماد بن زید نے انہز بن سیرین سے حدیث سنائی نماز سے پہلے کی دو رکعت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کیا میں ان میں طویل قرات کر سکتا ہوں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دو دو رکعت پڑتے تھے اور ایک رکعت سے اس کو وطر بناتے میں نے کہا میں آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہا انہوں نے کہا تم ایک بوجل آدمی ہو یعنی اپنی سوچ کو ترجیح دیتے ہو کیا مجھے موقع نہ دوگے کہ میں تمہارے لئے بات کو مکمل کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دو دو رکعت پڑتے تھے اور ایک وطر پڑتے اور صبح کی نماز سے پہلے مختصر سی دو رکعت پڑتے گویا کہ ازان یعنی اقامت آپ کے کانوں میں سنائی دے رہی ہے خلف نے اپنے حدیث میں صبح سے پہلے کی دو رکعت وں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کہا اور انہوں نے صلاحات کا لفظ بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 1761 شعبہ نے انس بن سیرین سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ نمہ سے پوچھا پھر مذکورہ بالہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور اس میں یہ اضافہ کیا رات کے آخری حصے میں ایک رکعت وطر پڑتے اس میں ہے اور میرے دوبارہ سوال پر کہا بس بس تم ایک بوجل آدمی ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 1762 عقبہ بن حوریس نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ نمہ سے سنا وہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرما رات کی نماز سے اپنی نماز کو وطر کرو ابن عمر رضی اللہ نمہ سے عرض کی گئی مسنا مسنا کا کیا مفہوم ہے انہوں نے کہا یہ کہ تم ہر دو رکعتوں کے آخر میں سلام پھیرو صحیح مسلم حدیث نمبر 1763 معمر نے یحییٰ بن نبی قصیر سے انہوں نے ابو نظرہ سے اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1764 شیبان نے یحییٰ بن نبی قصیر سے روایت کی انہوں نے کہا ابو نظرہ اباقی نے مجھے بتایا کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ انہوں نے بتایا کہ انہوں یعنی صحابہ اکرام نے یعنی صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتر کے بارے میں سوال کیا تو اب صلی اللہ علیہ نے فرمایا صبح ہونے سے پہلے بتر پٹھ لو صحیح مسلم حدیث نمبر 1765 حفظ اور ابو معاویہ نے عامش سے حدیث سنائی انہوں نے ابو صفیان سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا وہ رات کے شروع میں وطر پڑ لے اور جسے امید ہو کہ وہ رات کے آخر میں اٹھ جائے گا وہ رات کے آخر میں وطر پڑ کیونکہ رات کے آخر حصے کی نماز کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور یہ افضل ہے ابو معاویہ نے مشہودہ کے بجائے محضورہ یعنی اس میں حاضری دی جاتی ہے کہا مفہوم ایک ہی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ازاز سالس اچھے آسٹھ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے تم میں سے جسے یہ خدشہ ہو کہ وہ رات کے آخر میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ وطر پڑھ لے پھر سو جائے اور جسے رات کو اٹھ جانے کا یقین ہو وہ رات کے آخر میں وطر پڑھ ہے کیونکہ رات کے آخری حصے میں قرآن کے وقت حاضری دی جاتی ہے اور یہ بہتر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ساس سو سٹھ سٹھ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا قیام کا لمبہ ہونا بہترین نماز ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ابو بکر بن ابی شعیب اور ابو قرائب دونوں نے کہا ہمیں ابو معاویہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں اعمش نے ابو صفیان سے حدیث سنائی اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی نماز افصل ہے آپ نے فرمایا قیام کا لمبہ ہونا ابو بکر بن ابو شعیب نے کہا ابو معاویہ نے ہمیں آمش سے حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 1779 ابو صفیان سے روایت ہے انہوں نے حضرت جابی رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے رات میں ایک گھڑی ایسی ہے جو مسلمان بندہ بھی اس کو پا لیتا ہے اس میں وہ دنیا اور آخرت کی کسی بھی خیر اور بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرما دیتا ہے اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1770 ابو زبیر نے حضرت جابی سے روایت کی کہ رسول اللہ نے فرما رات میں ایک ایسی گھڑی ہے جو مسلمان بھی اسے پا لیتا ہے اور اس میں اللہ سے کسی بھی خیر کا سوال کرتا ہے تو اسے وہ بھلائی عطا فرما دیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1771 ابن شہاب نے ابو عبداللہ اغر اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرما برکت اور رفت کا مالک ہمارا رب ہر رات کو جب رات کا آخر اتہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کون مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کی پکار کو سنوں کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اس کو دوں اور کون مجھ سے بخش طلب کرتا ہے کہ میں اسے بخش دوں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک آزاز سابس سبہ تر سحیل کے والد ابو صالح نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم سے روایت کی آپ نے فرمایا اللہ تعالی کہتا ہے میں بادشاہ ہوں صرف میں بادشاہ ہوں کون ہے جو مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کی پکار کو سنوں کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دوں کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اسے معاف کروں وہ یہی اعلان فرماتا رہتا ہے حتیٰ کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جب رات کا آدھا یا دو تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کیا کوئی بخشش کا طلب کار ہے کہ اسے بخش جائے حتی کہ صبح پھوٹ پڑتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1774 محاضر ابو مورع نے کہا ہم سے سعید بن سعید بن قیس انساری نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے ابن مرجانہ نے خبر دی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو حریر رضی اللہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ نے فرما آدھی رات یا رات کے آخر اتہائی حصے کے وقت اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کون مجھ سے دعا کرے گا کہ میں اس کی دعا قبول کروں یا مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں پھر فرماتا ہے کون اس ذات کو قرص دے گا جو نہ محتاج ہے اور نہ حق مارنے والی ہے یعنی اللہ تعالی کو امام مسلم نے کہا ابن مرجانہ سے مراد سعید بن عبداللہ یعنی ابو العثمان المدنی ہیں اور مرجانہ ان کی والدہ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 1775 سلیمان بن بلال نے سعید بن سعید سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اور اس میں یہ اضافہ ہے پھر اللہ تعالی اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے اور فرماتا ہے کون اس کو قرض دے گا جو نہ محتاج ہے اور نہ ظالم صحیح مسلم حدیث نمبر 1776 منصور نے ابو اسحاق سے اور انہوں نے اغر ابو مسلم سے روایت کی وہ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں دونوں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالی بندوں کو آرام کی محلت دیتا ہے حتی کہ جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کیا کوئی مغفرت کا طلب کار ہے کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے کیا کوئی مانگنے والا ہے کیا کوئی پکارنے والا ہے حتیٰ کہ فجر پھوٹ پڑتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1777 شعبہ نے ابو اسحاق سے اسی سنت کے ساتھ مذکور حدیث پیان کی البتہ منصور کی روایت مکمل اور زیادہ تفصیلات پر محیط ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1778 حمید بن عبد الرحمن نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نہو سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علی و نے فرما جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور عجر طلب کرتے ہوئے رمضان کا قیام کیا اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے صحیح مسلم حدیث نمبر 1789 امام زہری نے ابو سالم بن عبد الرحمن سے اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ سے روایت کی انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی و لازم ٹھہرائے بغیر رمضان کے قیام کی ترغیب دیتے تھے آپ فرماتے جس نے رمضان کا قیام ایمان کی حالت میں اور عجر طلب کرتے ہوئے کیا اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم کی وفات تک معاملہ یہی رہا پھر ابو بکر رضی اللہ کی خلافت اور عمر رضی اللہ کی خلافت کے ابتدائی دور میں بھی معاملہ اسی طرح رہا یعنی ترغیب دی جاتی رہی اجتماعی طور پر احتمام نہیں کیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 1780 عمر نے عبد ربی بن سعید سے انہوں نے مخرمہ بن سلیمان سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مولا حریب سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کے زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کیا سویا اور اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے پاس تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا پھر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنے لگے میں آپ کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھے پکڑ کر اپنی دائیں جانب کر ریا اس موززین آیا تو آپ باہر تشریف لے گئے اور نماز ادا کی آپ نے اثر وضو نہیں کیا عمر نے کہا میں نے یہ حدیث بکیر بن عشج کو سنائی تو انہوں نے کہا قرائب نے مجھے یہی حدیث سنائی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 1791 زحاق نے مخرمہ بن سلیمان سے انہوں نے قرائب مولا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے ایک رات اپنی خالہ میمونہ بن دہار رضی اللہ عنہ کے ہاں بسر کی میں نے ان سے عرض کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اٹھیں تو آپ مجھے بھی بیدار کر دیں رسول اللہ صلی اللہ وآلہ نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو میں آپ کی بائی جانب کھڑا ہو گیا آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنی دائیں طرف کر دیا جبکہ مجھے جھکی آنے لگتی تو امریکان کی لوگ پکڑ لیتے آپ نے گیارہ رکھاتے پڑھیں پھر آپ نے کمر اور پندلیوں کے گرد کپڑا لپیٹ کر اسے سہارا بنا لیا اور سو گئے یہاں تک کہ میں آپ کے سونے کی حالت میں آپ کے سانس لینے کی آواز سن رہا تھا تو جب آپ کے سامنے صبح ظاہر ہوئی تو آپ نے ہلکی دو رکھاتے پڑھیں صحیح مسلم حدیث رات بزر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھے پھر آپ نے لٹکی ہوئی مشق سے ہلکا وضو کیا قرآہ نے کہا انہوں یعنی ابن عباس رضی اللہ نے آپ کے وضو کی کیفیت بیان کی اور وضو کو ہلکا اور کم کرتے رہے ابن عباس رضی اللہ کھڑا ہو گیا آپ نے مجھے اپنے پیچھے کیا اور گھما کر اپنی دائیں جانم کر لیا پھر آپ نے نماز پڑھی پھر لیٹ کر سو گئے حتیٰ کہ آواز سے سانس لینے لگے پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ نوائے اور آپ کو نماز کی اطلاع دی آپ باہر تشریف لے گئے اور صبحوں کی نماز ادا فرمائی اور نیا وضو نہ کیا سفیان نے کہا یہ نین کے باوجود وضو کی ضرورت نہ ہونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا خاصہ تھا کیونکہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی آنکھیں سوتی تھیں دل نہیں سوتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 1793 محمد بن جعفر غندر نے کہا ہم سے شعبہ نے سلامہ سے حدیث پیان کی انہوں نے قرائب سے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے اپنی خالہ مہمونہ کے ہاں رات گزاری میں نے وہاں رہ کر مشاہدہ کیا کہ رسول اللہ کیسے نماز پڑھتے ہیں کہا آپ اٹھے پیش آپ کیا پھر اپنا چہرہ اور ہتھیلیاں دھوئیں پھر سو گئے آپ کچھ دیر بعد پھر اٹھے مشکیزے کے پاس گئے اور اس کا بندھن کھولا پھر لگن یا پیالے میں پانی انڈیلا اور اس کو اپنے ہاتھ سے چھکایا پھر دو وضووں کے درمیان کا خوبصورت وضو کیا یعنی وضو نہ بہت ہلکا کیا اور نہ اس میں مبالغہ کیا لیکن اچھی طرح کیا پھر اٹھ کر نماز پڑھنے لگے میں آپ کے پہلوں میں کھڑا ہو گیا آپ کی بائی جانب کھڑا ہوا کہا تو آپ نے مجھے پکڑ کر اپنی دائی جانب کر دیا اور رسول اللہ کی تیرہ رکعت نماز مکمل ہوئی پھر آپ سو گئے حتی کہ سانسوں کی آواز آنے لگی اور جب آپ سو جاتے تو ہم آپ کے سونے کو آپ کی سانس کی آواز سے پہچانتے پھر آپ نماز کے لئے بہتشیف لائے اور نماز سدا کی اور آپ اپنی نماز یا اپنے سجدے میں یہ دعا مانگنے لگے اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر اور میرے دائیں جانب نور بنا اور میرے بھائیں جانب نور پیدا فرما اور میرے آگے اور میرے پیچھے نور کر اور میرے اوپر نور کر اور میرے نور حدیث نمبر 1794 نظر بن شمائل نے کہا ہمیں شعبہ نے خبر دی کہا سلمہ بن کوہیل نے بکیر سے حدیث سنائی انہوں نے قرائب سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی سلمہ نے کہا میں قرائب کو ملا تو انہوں نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا میں اپنی خالہ میمونہ کے ہاں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پھر انہوں نے غندر یعنی محمد بن جعفر کی حدیث یعنی 1794 کی طرح بیان کیا اور کہا اور مجھے سرہ پار نور کر دے اور انہوں نے کسی بات میں شک کا اظہار نہ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 1795 سعید بن مسروق نے سلامہ بن کوہیل سے انہوں نے ابو رشدین یعنی قرائب مولا بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رات گزاری پھر حدیث بیان کی لیکن اس میں چہرے اور ہتھیلیاں دھونے کا ذکر نہیں ہے ہاں یہ کہا پھر آپ مشک کے پاس آئے اس کا بندھن کھولا اور دو وضووں کے درمیان کا وضو کیا پھر بستر پر آئے اور سو گئے پھر آپ دوبارہ اٹھے اور مشک کے پاس آئے اس کا بندھن کھولا پھر دوبارہ وضو کیا جو صحیح معنی میں وضو تھا اور کہا میرا نور عظیم کر دے اور یہ روایت نہیں کیا کہ مجھے ساراپا نور کر دے صحیح مسلم حدیث نمبر 1796 اقیل بن خالی سے روایت ہے کہ سلمہ بن کوہل نے ان یعنی اقیل سے حدیث بیان کی کہ قریب نے ان یعنی سلمہ سے حدیث بیان کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزاری انہوں یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر مشکیزے کے پاس گئے اور اس میں سے پانی اڑیلا اور وضو کیا اور آپ نے نہ پانی زیادہ استعمال کیا نہ وضو میں کوئی کم ہی کی اور پوری حدیث بیان کی اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اس رات انیس کلمات پر مشتمل دعا کی تمام الفاظ جمع کریں تو انیس بنتے ہیں سلمہ نے کہا قریب نے وہ کلمات مجھے بتائے تھے اور میں ان میں سے بارہ کلمات کو یاد رکھ سکا اور باقی پھول گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما اور میری زبان میں نور پیدا فرما اور میرے کان میں نور پیدا فرما اور میری آنکھ میں نور پیدا فرما اور میرے اوپر نور کر دے اور میرے نیچے نور کر دے اور میرے دائیں نور کر دے اور میرے بائیں نور کر دے اور میرے آگے نور کر دے اور میرے پیچھے نور کر دے اور میرے اندر نور کر دے اور میرے نور کو عظیم کرتے صحیح مسلم حدیث نمبر 1797 شاریق بن عبی نمیر نے قریب سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں ایک رات حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر سویا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تھے تاکہ میں دیکھوں کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ گفتگو فرمائی پھر آپ سو گئے آگے پوری حدیث بیان کی اور اس میں یہ بھی تھا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے وضو کیا اور مسوا کی صحیح مسلم حدیث نمبر 1798 حبیب بن عبی ثابت نے محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سوئے تو رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے مسوا کی اور وضو فرمایا اور آپ اس وقت یہ آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن رات کی آمد و رفت میں خالص عقل رکھنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں یہ آیات علاوت فرمائی حتی کہ صورت ختم کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور دو رکھاتے پڑیں ان میں بہت طویل قیام کیا رکو اور سجدے کیے پھر واپس پلٹے اور سو گئے یہاں تک کہ آپ کے سانس کی آواز سنائی دینے لگی پھر آپ نے اس طرح تین دفعہ کیا یعنی چھے رکھاتے پڑیں ہر دفعہ آپ اس وعہ کرتے وضو فرماتے اور ان آیات کو تلاوت فرماتے پھر آپ نے تین وطر پڑھے پھر موزن نے ازان دی تو آپ نماز کے لئے باہر تشریف لے گئے اور آپ یہ دعا کر رہے تھے اے اللہ میرے دل میں نور کر دے اور میری زبان میں نور کر دے اور میری سماحت میں نور کر دے اور میری آنکھ میں نور کر دے اور میرے پیچھے نور کر دے اور میرے آگے نور کر دے اور میرے اوپر نور کر دے اور میرے نیچے نور کر دے اے اللہ مجھے نور ان آیت فرما صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار سان سو نانانوے ابن جرائج نے کہا مجھے عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی انہوں نے کہا میں نے ایک رات اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بسر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نفل نماز پڑھنے کے لئے جاگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر مشک کی طرف گئے اور وضو فرمایا پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جب میں نے آپ کو یہ کرتے دیکھا تو میں بھی اٹھا اور میں نے بھی مشک سے وضو کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے رہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگنے کے بعد غور سے انہیں دیکھتے رہے تاکہ آپ کی اتباع کر سکیں پھر میں آپ کی بھائیں پہلوں میں کھڑا ہو گیا تو آپ نے اپنی پشت کے پیچھے سے میرا ہاتھ پکڑا اسی طرح پیچھے سے مجھے دائیں جانب ٹھیک کر کے کھڑا کیا عطا نے کہا میں نے پوچھا کیا یہ نفل نماز میں ہوا تھا انہوں نے کہا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر 1800